اسلام علیکم سرائرز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس 204 سائب اللہ کا لیکچر 10 دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں گا اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نیس آنے والے سائیمنٹ کوزز اور شارٹ لیکچر سے ریلی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں میں پہلے اس لاس لیکچر کو ریکیپ کرنا چاہوں گی لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے کونسپٹ آف ویچول پروپرٹی دیکھا تھا اس میں تین چیزیں ریولرسنس پرسسٹنس اور انٹرکونیکٹی دیکھا تھا ان کی دیفینیشن اس کے بعد ہم نے ٹریڈ مارک دیکھا تھا ٹریڈ مارک کے اندر ہم نے چھوٹی سی دیفینیشن سائبر سیکویٹنگ دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے کوپی رائٹ پیٹنٹ اور ڈیٹا پروٹیکشن لاز دیکھے تھے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کوئیسٹن ہو ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا ٹین ہے اور ٹوپک ہمارا اسٹیبلشمنٹ آف انویسٹیگیشن اینڈ پروسکیوشن ایجنسیز مطلب ہم لوگ انویسٹیگیشن جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کائم کرنا چاہتے ہیں اور پروسکیوشن کا مطلب ہوتا ہے ہم پیوری کرنے والے فالو کرنے والی جنسیز کو بنانا چاہتے ہیں آج کے لیکچر کا اوبرویو یہ ہے کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ انویسٹیگیشن اینڈ پروسکیوشن ایجنسیز کو بیارہ میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نیشنل ریسپونس سینٹر دیکھیں گے سائبر کرائم کے پاور آف اوفیسرز دیکھیں گے ریل ٹائم کلیکشن آف ٹرافک ڈیٹا ریٹینشن آف ٹرافک ڈیٹا ٹرانس آرڈر ایکسیس اور ویرانٹ آف ڈسکلوزر آف ڈیٹا ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ٹوپک ہمارا ہے اسٹیبلشمنٹ آف انویسٹیگیشنز اینڈ پروسکیوشن ایجنسیز پروسکیوشنز کا مطلب ہوتا ہے پیوری منز فالو کرنا سائبر کرائم کیا ہے سب سے جو بڑی کمپیوٹر سیکیورٹی کمپنی ہے جس کا نام مہسیان نامی کارپوریشن اس نے سائبر کرائم کی دیفنیشن دی ہے کہ کوئی بھی کرائم جو کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے یا کمپیوٹر نیٹورک کو یا کسی ہارڈویر ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے کیا جاتا ہے اس کرائم کو ہم سائبر کرائم کہتے ہیں سائبر کرائم کی کچھ ہماری سٹریٹیجیز ہیں جو یوائس اے میں ہیں یہ سٹریٹیجیز نیچے دی ہوئے ہیں دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس سٹریٹیجی سٹریٹیجی تو کومبینٹ ٹرانزیکشنل ارگنیزیشن کرائم انٹرنیشنل سٹریٹیجی آف سائبر کرائم نیشنل سٹریٹیجی فار ٹرسٹیڈ ایڈنٹیٹیز ان سائبر کرائم کونسل آف یورپ کنونشن آن سائبر کرائم اور لاسٹ واری ہے نیشنل سٹریٹیجی تو سیکیور سائبر سپیس اسے نیشنل ہمارا ٹوپک ہے نیشنل ریسپونس سینٹر فار سائبر کرائم کس طرح سے نیشنل ریسپونس ہوتا ہے سائبر کرائم سے کچھ اس کی ریسپونسیبیلٹی نیچے دی گئی ہے پاکستان کی جو گورمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنی کیپابیلٹیز کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے اور جو ہماری انویسٹیجیشن ایجنسی ہے اس کو چاہیے کہ وہ روک کے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ملک کے اندر ہر طرح کے ریپورٹنگ اور انویسٹیگیشن سینٹر بنائے جائے ہر قسم کے سائبر کرائم کے خلاف تھرڈ والا ہے لیجن ویڈ آل ریلیونٹ نیشنل انٹرنیشنل اورگنائزیشن ٹو ہینڈل کیسیز اگینڈ سائبر کریمینل لیجن کا مطلب ہوتا ہے رابطہ مینز نیشنل اور انٹرنیشنل اورگنائزیشن آپس میں رابطہ کریں اور سائبر کریمینل کے اگینسٹ جو ہیں وہ قدم اٹھائیں ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کریں جتنے بھی گورنمنٹ اورگنائزیشن سینسٹیو ہیں ان کو تاکہ وہ کریٹیکل انفورمیشن سے ان کو جان سکیں اور اپنے ریسورسز کو سیکیور کر سکیں ریگولر بیسز پہ آر اینڈی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریون کرائیں تاکہ ٹیکنیکل ایکسیلنس ہو سکے اس کے بعد ٹائملی انفورمیشن پروائیڈ کریں اور کریٹیکل انفرسٹرکچرز دیں کسی بھی کمپنی کی اونر کو یا گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو سائبر کریم کے تھریڈ سے ریلیٹیڈ اس کے ایکچول اٹیک سے ریلیٹیڈ اور کون کونس اس میں ریکوری ٹیکنیکز یوز کر سکتے ہیں وہ سب سے ریلیٹیڈ اس کے لیے ایک ٹیم بنایا جائے جس کو ہم کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم کہتے ہیں لوکل پولیس کو سپورٹ کرنے کے لیے سائبر انویسٹیگیٹیو اور فورنسک سروسز بنایا جائیں اب نیسٹ ہمارے ٹاپک ہے پاورز آف آفیسرز نیچے ہمیں مختلف پاورز دی گئی ہیں سائبر کرائیم بل نے 2015 کے ایکٹ میں یہ ساری پاورز دی تھی آفیسرز کو آفیسرز کو آفیسرز کو ایکسیس ہونی چاہیے آفیسرز کو کہ وہ انسپیکٹ کر سکے اور ایکسیس کر سکے کسی بھی سپیسیفائیڈ انفرمیشن سسٹم کو اس کے بعد اس کو اتنی ایکسیس ہو کہ وہ سپیسیفائیڈ انفرمیشن کو سرچ کر سکے کسی بھی سپیسیفائیڈ ڈیٹا کے اندر ڈیٹا کو اپٹین کر سکے اور اس کو کوپی کر سکے اپنے ایکوپیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اور انٹیلیجنٹ آورپوٹ لے سکے اسی انفرمیشن سسٹم سے اس کو اکسیس ہونی چاہیے کسی بھی انفارمیشن کی کسی بھی کوڈ کی یا کسی بھی تیکنالوجی کی جس کے اندر وہ اپنی کیپابیلٹیز کو یوز کرتے ہوئے ری ٹرانسفارمیشن کر سکے انکرپٹیو ٹیٹا کو اور اس طرح کی انفارمیشن کو ری ڈیبل اور کمپریہنسی فارمیٹ میں لا سکے انفیسٹیگیٹنگ آفیسر پر ہمیں بیلیو کرنا ہوگا اور کوئی بھی انفارمیشن جو کہ گریٹ ایکسیس ان کو دیا جائے کسی بھی انفارمیشن کا کسی بھی ڈیٹا کا کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے اندر کوئی ایسا پرسن ہمارے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکے تاکہ ہم لوگ تیٹ سے بچ سکے کوئی بھی ایسا پرسن ریکوائر کریں جس کو چارج دیا جائے جس کو پاور دی جائے تاکہ وہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے اپریشنز کو ہینڈل کر سکے اس کو ریزنبل ٹیکنیکل اور اسسسٹنس انویسٹگیٹنگ آفیسرز جو ہے اس میں لا سکے لاس پہ وہ کہتا ہے کوئی ایسا پرسن جو ہے ریکوائر کیا جائے جو کہ انفارمیشن کو دیکریپٹ کر سکے انویسٹگیشن کے پرپس کو پورا کرنے کے لیے اسے نیسٹ امارا ٹوپک ہے ریل ٹائم کولیکشن آف ٹرافک ڈیٹا بہت زیادہ ارگنائزیشن اور جو ڈیپینس انڈیسٹریز ہیں انہوں نے ٹریڈیشنل مونیٹرنگ سسٹم ڈیویلپ کیا ہوا ہے جو کہ ان کے انفارمیشن کو اشور کرنے کی ہیلپ دیتا ہے اور ان کے اوپر جو اٹیکس ہیں ان کے ڈیٹا کے اوپر وہ بہت کام ہیں اس کے نتیجے میں جتنی بھی لیڈنگ ایجنسیز ہیں اور جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹرز ارگنائزیشن ہیں انہوں نے پوائنٹ ان آرڈیٹس جو ہیں وہ چلا لیے ہیں اپنی کمپنیز کے اندر اور وہ کنٹینیو مونیٹرنگ کرتے ہیں اپنے پروگرامز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور تھریٹس سے بچنے کے لیے اسے نیسے ہمارا ٹوپک ہے ریٹینشن آف ٹرافک ڈیٹا ریٹینشن کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا ہاں ریٹینشن آف ڈیٹا کی جو پولیسی تھی وہ پاکستان الیکٹونک کرائم کے 2015 کے ایکٹ میں دیکھی جو کہ درجزیل ہے کوئی بھی سرویس پروائیڈر ہے اس کی جو ٹیکنیکل کیپابیلٹیز ہیں وہ اپنے ڈیٹا کو ریٹین کرتا ہے نائنٹی ڈیز کے پیریٹ کے اندر اور یہ جو پیریٹ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو سپیشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے لیے ہمیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ریکوائر ہوتا ہے اپنی کمپنی میں نیسٹ پوائنٹ میں کہتا ہے جو سرویس پروائیڈر ہے وہ اپنے ڈیٹا کو ریٹین کرتا ہے سب سیکشن کے اندر اتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹا ریٹینشن کی ان کو پورا کرتے ہوئے اور اس کی اوروجنیلٹی پروائیڈ کرتا ہے سیکشن 5 اور سیکشن 6 کے اندر الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے مطابق جو کہ 2002 میں ہوا تھا کوئی بھی پرسن جب پکڑا جاتا ہے اس آرڈیننس کے مطابق تو اس کو فائن کیا جاتا ہے اور اس کو پنیشمنٹ دی جاتی ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے فائن کو اور پنیشمنٹ کو لاسٹ ٹوپک ہمارا ہے ویرینٹی فار ڈسکلوزر آف ڈیٹا ڈسکلوزر کا مطلب ہوتا ہے افشان کرنا مطلب ظاہر کرنا ویرینٹ فار ڈسکلوزر آف ڈیٹا پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکٹرونک ٹرائم یہ ایکٹ 2015 میں ہوا تھا جس میں فالوئنگ اپلیکیشن تھی کسی تشویشناک آفیسر کے مطابق جو کہ کورٹ کے اتمنان کی سیٹسفیکشنز کو ڈیمنسٹریٹ کرتا ہے وہ عدالت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اگر وہ کسی کریمنل انویسٹیگیشن یا کریمنل پروسیڈنگ کے ذریعے خراب کر دیا جائے تو اس کے لئے کوئی ایکٹ ہے اس ایکٹ کے مطابق جو عدالت ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے وجوہات کو اور آرڈر کرتی ہے اس بندے کو جو کہ انفارمیشن سسٹم کو یا ڈیٹا کو اکسیس کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہمارے پاس ویرانٹ ڈسکلوزر آف ڈیٹا کا جو پیریرڈ ہے وہ کتنا ہے سب سیکشن کے حساب سے اس کا ہے یہ کہتا ہے میں بھی ایکسٹینڈر سیون ڈیر یا تو سات دن تک بڑھ جائے کوٹ کے اپلیکیشن یا اکسٹینشن کے مطابق یا پھر فردر ٹائم پیریرڈ جو ہے وہ سپیسیفائی کیا جاتا ہے کوٹ کے مطابق بس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے کافی کچھ ڈسکشن کی ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے ریال ٹائم کلیشن آف ٹرافیک ڈیٹا دیکھا ہے ریٹینشن آف ٹرافیک ڈیٹا ویرانٹ فار ڈسکلوزر دیکھا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹلیکچوال پروسیکیوشن ایجنسیس کو دیکھا ہے پاور آف آف آفیسرز کو دیکھا ہے نیشنل ریسپونس سینٹر دیکھیں ہیں سائبر کرائم کے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو بتاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کو میٹس میں پوچھ سکتے ہیں باکہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ